اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل فارمنگ اور آج ہم موجود ہیں حافظ شکیل صاحب کی یہ برٹ شاپ ہے یہاں پہ انہوں نے ہر قسم کے جانب پرندے سیل کے لیے برشیز کے لیے ساری ڈیلنگ ہوتی ہے یہاں پہ تو آج حافظ صاحب ہمیں دکھائیں گے کچھ نئے پرندے ان کے پاس آئے ہیں حافظ صاحب کیا حال چالیں جی حال حافظ صاحب رہے کیسے ہیں جی اللہ کا شکر جی حافظ صاحب یہ کونسی بیڑے بھائی بھائی اس کو آپ علی والے کبوتروں میں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے جو کے خصوصیات ہیں آپ بتاتے جائیں اور ناظرین کو دکھاتے جائیں خصوصیات ماشاء اللہ یہ بہت ہی ایک اچھا کبوتر اور بہت ہی مضبوط ہے اس کا آئی کلوس اب دیکھئے گا جی جی اس کی پلک دیکھئے یلو بوس کی کلر میں جلدی جلدی ناظرین کو بتاتے جائیں پنجے دیکھئے اس کے بلکل پنجے تھوڑے سے گندے ہوئے میں اور یہ دیکھئے جامنی کلر میں چھیک ہو گیا اس کے ساتھ ہم نے مادہ لگائی ہے اس سے آگ پوٹی اس کو دکھئی ہے یہ ناظرین یہ کچھ اور پرندے ہیں یہ سیل والے ہیں اور دوسرے سیکشن میں جائیں وہ بریڈنگ والے پیر ہیں یہ کیا ہے جی یہ دیکھئے یہ اس کی مادہ ہے یہ فی میر ہے آئی کلوس اب کیجئے پنجے دیکھئے یہ ماشاءاللہ اچھا حضر دینے والا پیر ہے اور کونس کامرا بلکل یہاں فوکس ہو سکتا ہے تو کیجئے یہ ایک کل سکتا ہے 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 یہ ناظرین تیبی ہے انہوں نے انڈے دیا ہے یہ انہوں نے انڈے دیا ہے آپ کو یہ کل سکتا ہے ہم دکھاتے ہیں اگر یہ کل سکتا ہے چلیں رہنے دور پہ دکھاتے ہیں یہ رہنے دور پہ دکھاتے ہیں اچھا بھائی آج آپ آپ کو دکھاتے ہیں ہمیں ایک ٹیٹی مادہ ہے اور فقیر گل کا بوتر ہے اس کا امید پیر بنایا ہے تو اس نے یہ بچے دیا ہے تھوڑا سا ہنچا بولیں گے ناظرین یہ فقیر گل کا بوتر ہے دیکھئے فقیر گل کئی بریڈ ہے یا کسی بندے کے گھر کی چیز ہے یہ فقیر گل تھے ایک کراچی کے جی اور ان کے نام سے یہ نسل مشہور ہوئے فقیر گل ان کا نام تھا فقیر گل بسے یہ کون سی بریڈ آئی ہے یہ تو ان کے گھر کے ہیں بسے بریڈ کون سی یہ اس کی پہچان ہوتی ہے اس کی آنکھ دیکھا جاتی ہے اس کے پر دیکھے جاتے ہیں اس کے بعد اس کی پہچان کی جاتی ہے کہ یہ اس نسل میں تعلق رکھتی ہے اور وہ نسل بیسیکلی کون سی تھی وہ نسل بیسیکلی کل سی رہی تھے کل سی رہی تھے جی کل سی رہی کبوتر تھے لیکن وہ ایک انگریز نے ان کو دیئے تھے بیرونے ممالک سے لاکر کہ یہ آپ رکھیں آپ کا اچھا شوک ہے تو اس نسل نے ان کے پاس بہت اچھے ریزرٹ دیئے جس وجہ سے اس نسل کا نام ہی فقیر گل رکھا گیا وہ کراچی کی ماری کے رہنے والے اور کارڈی آرڈ یہ دیکھئے اس کے پنجے دیکھئے یہ ٹھیک ہو گیا بڑے بڑے پلے کا کبوتر ہے یہ دیکھئے اس کے اندر اتنی کرنڈ ہے یہ ہاتھ میں آپ کو پکڑنا برا محسوس کر رہا ہے جی اس کی مادہ ہے اس کے مادہ ہے جو بچے بھی دیں ہوئے نا جی بچے انہیں نکالیں دو بچے ہیں ان کے مرشول یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم نے ٹیڈی مادہ لگائی انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے ان کے جو بچے ہیں وہ سیل کے لیے ہیں سیل کے لئے بھی ہیں اگر کوئی پیر لینا چاہیے آپ سے جی بالکل نہیں جائے گا یہ ہے یہ جوڑا لگایا ہے یہ کون سی چیز ہے سیالکوٹی کبوتر ہے وہ بھی اور یہ کسوری کبوتری ہے سیالکوٹی کبوتر اور کسوری کبوتری Cinderella یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ سو ٹھیک ہے یہ بیڈ ہے یہ سیالکوٹی تیڈی نہیں سیالکوٹی علی والے میں آپ کہہ سکتے ہیں سیالکوٹی علی والے یہ مادہ میں لگائی ہے یہ دونوں سیم ریٹ گئے ہیں یہ کسوری کا بتری ہے گولڈن آپ کہہ سکتے ہیں گولڈن کسوری کہہ سکتے ہیں اس کا پلہ دکھائیں یہ دیکھیں ایک اچھی جڑکہ شکر آدھیں ہم آپ کو یہ دیکھیں یہ پینٹس والوں میں نے ایک پہنٹس والا ہے ہے جی پینتی سوال ہے یہ والا پارکو لیندر آئی سائٹ ہے جی ٹھیک ایسا ہے یہ میلے یہ میلے پنجے دیکھئے یہ کیا بس یہ سیل آن کے پرندے ہیں یہ سارے سیل ہونے ہیں یہ پیر میں آج نیا سیمبر کیا ہے یہ سارا بائیوں کو شکر آدھیں یہ آج ہم نے پیر سیمبر کیا ہے یہ کونسی ٹوڑی جوڑ رہا ہے مجھے یہ ٹوڑی ہے یہ بھی ٹوڑی ہے مجھے ٹوڑی ہے یہ ٹوڑی ہے یہ ٹوڑی ہے آپ جنے کٹی ہے یہ ٹوڑی ہے پڑی ہے پہل سی감یں کی پیجنے جی ٹھیک ہے سر میں آپ کو آج ایک بڑی ایمپورٹڈ بات بتانے والا ہوں اس کبوتر سے ہم سخی صاحب کے جو سیبے والے کبوتر ہیں ہم اس کبوتر سے وہ کبوتر بھی بنا سکتی ہیں وہ کس طرح ہے اگر سمجھدار بھائی ہوں گے تو شاید وہ اتنی سمجھ رکھتے ہوں لیکن الحمدللہ دیکھیں پرندوں کے کمی نہیں ہے ہمارے پاس ہم گروڈ ہوں گے ہم بنا سکتے ہیں ہم بنا سکتے ہیں جو سیل پر نیز کے لئے ہیں کم از کم نیچے والے پریشن میں اس سے نیچے والے بھی ہیں نیچے والا کارک دیکھیں ناظرین یہ اپنے کیج ہیں ان کے کیا کہتے ہیں ڈربے وغیرہ ان میں بھی ہیں اور باہر بھی بھوم رہے ہیں کچھ بچے بھی نکلے ہوئے ہیں اور کافی زیادہ ان کے پاس ہیں ان کے پاس ہیں